اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ با یوٹی فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گنے کے جوس سے بنے میٹھے چاول رساول کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے تازہ گنے لے کر تازہ گنوں کا جو ہے رس کشید کر لیا تھا تقریباً اڑھائی گلاس کے قریب اس کے بعد چاول جو ہے وہ دھو کر بھیگو دیئے تھے اس کے لئے ٹوٹا چاول ہم نے لیے تھے آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا یعنی کہ ایک پاو چاول کے لئے ہم نے اڑھائی گلاس گنے کا جوس لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے گھی میں الائیس جی کڑکڑا کرنے کے بعد یہ گنے کا رس شامل کر لیا تھا اور جب گنے کے رس کو اُبال آئے گا تو اس میں پھر چاول شامل کر لے گے دو تھی چیزیں آپ یہاں پہ زہر نشیر کر لیں سب سے پہلے تو یہ کہ الائیس جی کو آپ نے اچھی طرح سے کڑکڑا رہا ہے کپڑے میں چھان لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو پکانے کے لئے استعمال کرنا ہے کیونکہ گنے کے رس میں تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے کیونکہ گنے پہلے کسی بٹی لگی ہوتی ہے اگر گنہ صاف ہے پھر آپ ایک دفعہ چھان لیں اگر گنہ صاف نہیں ہے اس میں تھوڑی بہت مٹی ہے تو دو سے تین مرتبہ آپ کپڑے سے باری کپڑے سے چھان کے پھر اس کا رس پکانے کے لئے استعمال کریں جب یہ اُبال آیا ہم نے اس میں چاول شاول کر لیے چاول شاول کر لیے میں نے اسے ڈھکا لگا تھا کہ خود بخود پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور بیس منٹ بعد یہ پکے تیار ہو گئے تھے میں گاؤ گئی تھی تو میں نے سپیشلی یہ خود اپنے ہاتھ سے تیار کیے اور بڑے مزے سے کھائے ہم سب نے تو ہماری یہ روایتی ترکیب اچھی لگی ہوگی رساول کی ترکیب رساول اس لئے کہا جاتا ہے اور ساتھ میں ڈلتے ہیں چاول تو یہ بڑ گیا جی رساول تو اجوائے کریں ہمارے گاؤ کی روایتی سادہ سی ترکیب اس میں سفید زیرہ ایڈ کر سکتے ہیں باقی اور خوشک بے میں وغیرہ ہم لوگ ایڈے ہی کرتے تو ہوفیلی آپ لوگوں کو رساول اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو آپ بھی بنا کے دیکھیں گا